السلام علیکم میں سفیزم الاسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ تذکیرت الولیاء کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب کو حضرت شایخ فرد الدین اتاری سرکار نے لکھا ہے اور اس کتاب میں میں آپ کو آج حضرت ابو حازم مکی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب یہ پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرف آپ مخلص اہل تقویٰ میں سے تھے مشایخ کے مقتدر اور فقر و گناہ کے حامل تھے مزاہدات و مشاہدات میں اپنے نظیر آپ ہی تھے آپ کا کلام لوگوں کے قلب پر اثر انداز ہوتا تھا توالت عمر کی وجہ سے بہت سے مشایخ کے اقتداء فرمائی انہی میں سے حضرت عثمان مکی بھی آپ کے مداہوں میں تھے یوں تو آپ کا تذکیرہ بہت سے کتابوں میں ہے لیکن ہم حصول سعادت کے لئے مختصر سے حالات بیان کیے دیتے ہیں آپ کو بہت سے صحابہ اکرام کے علاوہ حضرت انس بن مالک و حضرت ابو خرارہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے ارشادات حشام عبد الملک نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے نزاد حاصل ہو سکی فرمایا کہ حوال جگہ سے جو دام حاصل حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرو اس نے کہا کہ اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے فرمایا کہ جس کو جنت کی خواہش اور جہنم پر خوف رکھتے ہوئے رضا خداوندی کی طلب ہوگی آپ فرمایا کرتے کہ دنیا سے استناب کرو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے اس کو روزے میشہ کھڑا کر کے ملائکہ یح منادی کریں گے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ شئے کو پسند کیا فرمایا کہ دنیا میں ایسی کوئی شئے نہیں جس کا انجام غم ہو کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز تخلیق نہیں کی گئی جس کا انجام حسن و ملال نہ ہو دنیا کی حقیر سے حقیر شئے بھی انسان کو اپنے زانب اس درجہ مائل کر لیتی ہے کہ جنت کی بڑی چیز بھی توجہ کا باعث نہیں بنتی فرمایا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر منحصر ہے ایک تو وہ جو میرے لیے ہے اور دوسری وہ جو میرے لیے نہیں ہے خواہ میں اس شئے سے کتنا ہی غریضہ کیوں نہ ہوں پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی اور جو دوسروں کے لیے خواہ میں اس کے حصول میں کتنی ہی صحیح کیوں نہ کر لوں وہ مجھے ہرگی حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا کہ اگر میں دعا کرنے سے محروم ہو جاؤں تو اس کی ادم قبولیت سے مجھ پر شدید مشکلات آ پڑیں فرمایا کہ اے لوگو تم ایسے دور کی پیداوار ہو جو فیل کو چھوڑ کر قول پر راضی ہو جانے اور عمل کو ترک کر کے ان پر مسرور ہونے کا دور ہے اس لئے تم بترین لوگوں میں اور بہترین دور میں ہو ایک شخص نے جب حال لیافت کیا تو فرمایا کہ میرا حال اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنا اور مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے اور جو خدا تعالیٰ سے راجی ہوتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز رہتا ہے آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن قسائی کی دکان کے زانب سے جس کے پاس بہت امدہ گوشت تھا گزر ہوا آپ کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھ گئی تو قسائی نے عرش کیا بہت نفیش گوشت ہے خرید لیجئے فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے اس نے عرش کیا کہ کرج لے جائیے فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو کرج سے محلت پر تو راضی کرلوں اس نے کہا بس اس گم میں آپ سوک ہے اور ہڈیاں نکل آئی فرمایا کہ اس کے بازود قبر کے کیڑوں کے لیے بہت کافی ہے ایک بزرگ حج کا قصد کر کے بغداد میں ابو حازم سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے چنانچہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے آپ اپنی والدہ کی حقوق کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ حج کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے لہٰذا واپس جائیے اور والدہ کی خوشی کا خیال لکھئے چنانچہ وہ حج کا قصد ترک کر کے واپس ہو گئے ہیں